کھانے کا انداز ہی مختلف ہے ترکی میں بچوں کی نفسیات کو دیکھتے ہوئے ان کی تربیت کی جا رہی ہے جب بچہ سات سال کا ہو جاتا ہے تو اسے نماز کی ترغیب دلانے کے لیے مقابلہ منقض ہوتا ہے اس مقابلے میں یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ جو بچہ بھی فجر کی نماز چالیس زن تک باجمات پڑھے گا اسے ایک خوبصورت اور قیمتی بائی سائیکل توفے کے طور پر دی جائے گی بچے جوگ در جوگ فجر کی نماز کی پابندی پورے چالیس دن تک کرتے ہیں اور جب انہیں انام ملتا ہے تو پورے شہر میں جلوس نکالتے ہیں اور خوشی کے مارے پورے شہر کو نماز کی دعوت دیتے ہیں چالیس دن تک ان میں سے ہر ایک بچہ نمازی بننا سیکھتا ہے اور ایک تالیسوے دن وہ نماز کی دعوت دینے والا بن چکا ہوتا ہے جب ترکی میں گرمی کی چھوٹیاں ہوتی ہیں تو مسجدوں میں قرآن حفظ کرانے کے سمر کیمپ لگائے جاتے ہیں جنہیں حفظ القرآن سمر کیمپ کہا جاتا ہے ان سمر کیمپ سے بچوں کو اتنا قرآن ضرور یاد کرا دیا جاتا ہے جن میں بنیادی صورتیں اور دعائیں شامل ہوتی ہیں تاکہ پوری زندگی کچھ نہیں تو کم از کم نمازی اچھے طریقے سے ادا کر سکیں اور عمر بھر کے واسطے ان کی رحمت اور برکت کا ذریعہ بن جاؤ سمر کیمپ میں انہیں مسجد کی بہترین سہولت بھی دی جاتی ہیں اور ساتھ ساتھ یہ اعلان بھی کیا جاتا ہے کہ جو مکمل قرآن حفظ کرے گا اسے عمرے کا ٹکٹ دیا جائے بچے خوشے خوشے قرآن حفظ کرتے ہیں اور کامیاب بچوں کو عمرے کی سعادت نصیب ہوتی ہے ساتھ ساتھ اللہ کے گھر کا دیدار بھی نصیب ہوتی ہے ترکی میں بچوں کی اربیک ہینڈ رائٹنگ اچھی کرنے کے لیے اور عربی زبان سے محبت دلانے کے لیے جگہ جگہ خطاتی کا فن سکھانے کے ادارے کھلے ہوئے ہیں وہاں بچوں کو ہاتھ اور کمپیوٹر کے مدد سے اربیک کیلیگرافی سکھائی جاتی ہے اس کے علاوہ سکاؤٹس کی تربیت کے کیمپ لگائے جاتے ہیں جہاں بچوں کو دوسروں کی خدمت کیسے کی جائے یہ سکھائے جاتا ہے کیسے وہ کسے کو تکلیف میں دیکھ کر دور لگا کر اس کی مدد کر سکتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے فٹبال گراؤنڈ ہوتے ہیں جہاں وردی میں کھیلنا ضروری ہوتا ہے کھیل کھیل میں ان کی فیزیکل فٹنس بھی ہو جاتی ہے اور ساتھ ساتھ دوسروں کی خدمت کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے ہر گراؤنڈ میں جوس اور پانی کی مشینیں بھی رکھی ہوتی ہیں تاکہ کسی بچے کی انرجی کم نہ ہو اس کے علاوہ کچھ بچے سویمنگ کے شوقین ہوتے ہیں انہیں بہت ہی کم فیز میں سویمنگ سیکھنے پر موٹیویٹ کیا جاتے ہیں ترکی جیوگرافی اعتبار سے تو ویسے مغربی موالک کے دہانے پر موجود ہے لیکن اس کے باوجود وہ لوگ اپنے بچوں کو مغربی کلچر سکھانے کے بجائے نت نائی انداز سے اسلام کی تعلیم دے رہے ہیں یہ ہمارے لئے زمانے میں ایک زندہ مثال ہے ہمیں تو ہر وقت ہی پریشانی ستائی رہتی ہے کہ بچے اپنے سارا وقت موبائل اور کمپیوٹر کے آگے ضائع کرتے اگر اسی کمپیوٹر کی مدد سے اسلامی تعلیمات کا احتمام کیا جائے تو ہم بھی دنیا بھر میں ایک مثال بن سکتے میرے عزیز دوستوں ترکی وہ ملک تھا کہ جہاں مصطفیٰ کمال آتا ترک کے دور میں اتنا ظلم ہوتا تھا اتنا جبر ہوتا تھا کہ اگر کوئی نماز پڑھتا نظر آ جاتا تو سیکولر لوگ ایکشن میں آ جاتے اللہ کے دین سے محبت کرنے والے لوگ چھپ چھپ کر نماز پڑھتے اس دور میں لوگوں نے ایمان کی شمہ روشن کیے رکھیں مسلمانوں نے شراب خانے نظر آنے والی جگہوں میں بھی دین پڑھانے کے حل کے جمائے رکھیں رات دو بجے سے صبح چھ وئے تک مہا قرآن کی کلاسے لگتی ٹرینوں میں کیبن بک کروائے جاتے ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن تک کا ٹکٹ لیا جاتا اور دروازہ بند کر کے اس میں پڑھنا پڑھانا جاری رکھا جاتا کھیت کھلیان جہاں گھنی فصلے ہوں ان کے بیچ میں قرآن کی درسگاہیں جنتی دنیا کو اعتدال نرمی اور محبت کا درس دینے والے ان ظالموں کے جبر سے بچنے کے لیے تیخانوں میں جا جا کر قرآن کا درس دیتے ترکی کیا ملک تھا اور یہ کیا ہو گیا موسیقی 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 موسیقی